بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بددیزم یہ نام سنتے ہی سب سے پہلے کیا ذہن میں آتا ہے پیس شانتی اور اہنسہ یہی دماغ میں آتا ہے سب سے پہلے جب بھی ہم بددیزم کا نام سنتے ہیں اس بات کو ہمارے ذہن میں بٹھانے کا اصلی کریڈٹ جاتا ہے سوشل میڈیا کو اور ٹی وی میڈیا کو کیونکہ یہ بددیزم کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ اس میں پیس ہے شانتی ہے اور ہو بھی سکتا ہے اس میں پیس ہو شانتی ہو لیکن ساتھی ساتھ کچھ اس میں چیزیں ایسی بھی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے مفتی یاسے ندیم الواجیدی صاحب سے کہ بددیزم میں پیس کتنا ہے شانتی کتنی ہے ہنسہ کتنی ہے اور اہنسہ کتنی ہے تو چلیے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ہنسہ کا ویروت کرتا ہوں کیونکہ اس سے پایا ہوا سمادھان بہت کم بکتی ہوتا ہے اور اس سے پیدا ہوئی نفرت ہمیشہ کی نہیں دربل لوگ کبھی شما نہیں کر سکتے شما کرنا تو بلوانوں کا گھنے اپنے آپ کو کھوچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو دوسروں کی سیوہ میں کھو دینا اپنے ادیشے میں درد وشواس رکھنے والا ایک سوکش مشریر اتحاس کی رخ کو بدل سکتا ہے میں مرنے کو تیار ہوں پر ایسی کوئی وجہ نہیں جس کے لئے میں مارنے کو تیار ہوں ویقتی اپنے ویچاروں سے نرمت پرانی ہے وہ جو سوچتا ہے وہی بن جاتا ہے خوشی تب ملے گی جب جو آپ سوچتے ہو جو آپ کہتے ہو اور جو آپ کرتے ہو وہ ایک ہے اب مانفتہ میں بشواس مت خوئی مانفتہ ساغر کی طرح ہے اگر ساغر کی کچھ بوندے گندی ہیں تو ساغر گندہ میں سے بودھشٹ کمیونٹی کے ریلٹیڈی فوکس کرتا ہوں تو میں انڈیا کامیونٹی کے اوپر جرائم کیے ہیں اس کے اوپر بھی بتاؤں کچھ وہ تو بلاسفیمی کے کانٹیکس میں تو نہیں کیا نا وہ کچھ اور ہوگا اگر بلاسفیمی کے کانٹیکس میں ہو تو جرم اور جینسائیڈ ہو تو جرم نہیں 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 وہ جرم میں کبول کرتا ہوں یوہان یوہان ساپ تو ہمارے پرمننٹ ریگلر ویزیٹر ہیں جی بھائی جی آج ہی ایک سوال تھا کہ جیسے اسلام میں مطلب کیا سکھا جاتے ہیں مطلب آپ کو ایک آدمی نے ابیوز کیا پھر انسلٹ کیا تو اسلام میں اس کو مطلب کیا ریاکشن میں کیا کرنا چاہیے اسلام کی اکورڈنگ ماف کر دینا چاہیے اچھا اگر وہ مطلب انسلٹ آپ کے ریلیجن پر کیا کیا تبھی بھی ماف کر دینا چاہیے پڑا ریپورٹ کر دینا چاہیے آثورٹیز کو اچھا اگر مطلب ریپورٹ کرنے کا ایسا کچھ ایسا law نہیں ہے تو مطلب اپنے خود سے کچھ الگ ہو جانا چاہیے کچھ جگہ سے اور کچھ انسلٹ ریپلائی میں کچھ گالی یا پھر مارا ماری کرنے ایسا کچھ نہیں ہے جتنے سوال کرے گے اس کا جواب وہی ہے میں کہوں تلوار اٹھا کے سر ہٹا دینا چاہیے اس کے جسم سے تاکہ آپ یہ کہے سر تن سے جدہ کنفرم کروالی ہے مفتی صاحب سے نہیں مطلب کی آج کل جتنا cases دیکھ رہا ہوں یہ جو بلاسپیم پر مطلب کی یہ جو موب لینچنگ مطلب بہت ہوتا رہا تھا یہ مسلم کمیونٹی تو میں اس کا جانا چاہتا ہوں اتنا جیزا کیوں ہے آپ نے کس نے کہہ دیا کہ مسلم کمیونٹی میں موب لینچنگ بہت ہو رہی ہے آج کل میں لب کی میں جتنا دیکھتا ہوں یوٹیوب بغیرہ دیکھتا ہوں سوشیل میڈیا تو ایسا دکھایا تھا یعنی مجھے بتائیں کہ یہ تیر مختی صاحب میرے اور کیسر بھائی بھی چلنے والا لگ رہا ہے نہیں نہیں رکھ جائیے میں کہتا ہوں ذرا سب پانچ انسیڈنٹ بتا دیں موب لینچنگ کے جی گو ایڈ دوہزار بارہ میں ایک موب لینچنگ مطلب کہ ایک بودھشت نے کوئی فیک پروفائل بنیا تھا بودھشت کا تو اس نے کچھ اپلوڈ کر دیا قرآن میں تو پھر بارہ جو بودھشت ٹیمپول تے اس کو ڈیسٹروی کر دیا ریاکسن میں دوہزار بارہ میں بانگلہ دیس میں کہاں پر بانگلہ دیس بانگلہ دیس میں بودھشت کا بارہ جو ٹیمپول تے کی ہو اس بات کے اوپر تو اس کے پانچ کیسز بتا دیجے نہیں میں اسی بودھشت کمیونٹی کے فوکس کرتا ہوں نا تو میں انڈیا کمیونٹی کے اوپر جرائم کیے ہیں اس کے اوپر بھی بتاؤں کچھ نہیں وہ تو بلاسفیمی کے کانٹیکس میں تو نہیں کہا نا وہ کچھ اور ہوگا اگر بلاسفیمی کے کانٹیکس میں ہو تو جرم اور جنسائیڈ ہو تو جرم نہیں نہیں وہ جرم میں قبول کرتا ہوں پر میں بلاسفیمی کے پرٹیکولر بات کروں جواب دیا ہے کہ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں ہے کہیں بھی اگر اس نام پر ماب لنچنگ ہوتی ہے تو وہ غلط ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں میں بہت دیکھ رہا ہوں ماب لنچنگ دوہزار بارہ سے اگر آپ نے انڈیا کے اندر ماب لنچنگ لسٹ دیکھی ہوگی تو ٹائم ہمارے ختم ہو جائے گا لسٹ ختم نہیں ہوگی اتنی ہو چکی ہے اور وہ بھی بلاسفیمی ہیں حقیقی نہیں بلکہ الزام لگا کر کہ اس نے گاہ کا گوشت کھا لیا یہ بلاسفیمی تو ہے نا بھئی آپ کے نزدیک گاہ مقدس ہے ہو لی ہے آپ نے اظام لگایا کہ گاہ کا گوشت کھا لیا تھا آپ نے اس کی بلاسفیمی کر دی بلاسفیمی ماب لنچنگ کے کیسز تو دوسری طرف زیادہ آئے بات یہ مطلب ہندو اور مسلم کمیونیٹی میں زیادہ دیکھنے کو ملتا کرسٹین جوڈائزم بودھزم یہ سب میں نہیں ملتا یہ بودھزم کہ یہاں کوئی چیز ہولی ہے سوائے بودھا کے اور اس کے باوجود انہوں نے پوری قوم کو جنسائٹ کر دیا پوری قوم نہیں پر اس بیسس پر نہیں کہنا ہمارے ریلیجن کو insult گیا اسی لئے وہ اور کوئی ریزن ہوگا چلیں مجھے بتائیں نون بودھزم کو جنسائٹ کرنے کا اور بودھزم کو نہ جنسائٹ کرنے کا کیا ریزن ہے سوائے اس کے کہ ایک بودھزم دوسرا نہیں ہے جی نہیں نہیں وہ کوئی پولیٹیکل ریزن ہوگا پر یہ بتا رکھ آپ کے مطلب آپ ان کا history دیکھو نا وہ ایک بانگلہ دیس سے illegal immigrants ہے اگر وہ بودھزم ہوتے تو کیا ان کا جنسائٹ ہوتا اور یوہان صاحب justify کر رہے ہیں یہ کہ illegal migrant ہے تو ٹھیک ہے illegal migrant تو ٹھیک ہوا ان کے ساتھ ہے justify بیٹیش راج والے جاہے جہاں جس قوم کو بس دیں آپ 18 17 century میں کوئی displacement ہو جائے کسی قوم کا تو آپ 19 20 صدی کے اندر ان کا genocide کر دیں گے جیسے مان لے کے 200 سال پہلے بیہار سے کچھ لوگ جا کے بس گئے تھے مطلب کیا آپ یہ کریں گے نہیں نہیں یہ جب آئے تو رہے پر وہ الگ state مانگ رہے کہ ان کو الگ کر دو برما سے تو یہ برما ہمیں کہ ہمیں اکنالیج کر لو بھائی ہمیں لوگ تو دنیا کی سب سے بڑی سٹیتلیس آبادی تھی وہ کہ جن کے پاس نہ کوئی سٹیت نہ کوئی ان کے ایڈنٹی نہ پاسپورٹ نہ کھانا نہ پینا مطلب کہ مطلب جو ایک بنایا گیا بودھسٹ کلچر کو لے کے ویری پیسفول لیکن جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو مطلب کہ جو مطلب کہ سمجھیں کہ تھرڈ موسٹ وائلنٹ جو سیویلائزیشن ہے وہ بودھس سیویلائزیشن ہے آفٹر آفٹر ایتھیزم آفٹر نی 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 آپ جھوٹ بولے آپ پیسا یہ بات کرے میں بھی دیکھ 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 لیکن آپ جو جمع لگایا ہے جھوٹ بولا آپ اس پر ماں مانگیں گے نا آپ یہ terrorist group کا نام سنو گے آپ مانگ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم دکھا دیتے ہیں بھی آپ کو ڈیٹا آ رہا ہے سری لنکا میں بھی جسٹوں نے کیا تھا اس کا بھی ڈیٹا نکال لے نا بھائی اور وہ باقی جو ڈیٹا وہ جو ہے وہ تو آپ آسیمائی کو پتا ہی کہاں سے نکالنا ہے خیر اینیویز اب کے لئے مقصد یہ ہے کہ کیا آپ روہنگیہ کے جنسائیڈ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نہیں نہیں انہوں نے ایک تیرریسٹ گروپ بن رہا تھا رکھا انسالویس انا آپ نے تو آپ دیفینڈ کر رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر رہا تھا اس کا مطلب آپ دیفینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو بہت اچھا ہی سا سمجھ رہا تھا آپ تو اندرسٹ کے لئے میں تو اسرائیل کو کنڈم کرتا ہوں آپ میرے کو دیکھیں آپ برما کو کنڈم کی نہیں کرتے چونکہ آپ کا ملک ہے بودھسٹ ملک ہے آپ برما کو کنڈم بودھسٹوں کو کنڈم کی نہیں کرتے کیونکہ اسرائیل اککوپائر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جینیسائیڈ انیبلر ہیں اور جینیسائیڈ انیبلر لسٹ میں سب سے اوپر ہوتا ہے آپ تو سب سے بڑھیں تیریڈیچڈ ہیں بھائی آپ سے بڑھا تو کوئی ہے ہی نہیں جو جینیسائیڈ کو دیفینڈ کر دے تو اب اس سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی مفتی تھا میں نے سکرین شیئر کر رہی ہے میں کنڈم کرتا ہوں کہ انہوں نے بے گناہ لوگوں کو میں کنڈم کرتا ہوں ہاں بھائی لوگ جی ڈیٹا آگیا سامنے اچھا ایسا کونسا اچھا وہ تو مطلب جاپان نے جو مارا تھا ورلڈ وارٹو میں معافی مانگ لیں ڈیٹا آگیا اوپر تھراؤسس کو اوپر کہیں اوپر جو انوان ہے انوان ہے جو ٹائٹ نہا ٹوٹل ڈیٹھ ٹول ایتھ سب سے اوپر ہیں دوسرے نمبر پہ ہو بھائی آپ لوگ کرسچینیٹی ایتھ سب سے اوپر ہے اس کے بعد ایتھ سب سے اوپر ہے ایتھ سب سے اوپر ہے ایتھ سب سے اوپر ہے آپ کو ہم نے تیزدھی پوزیشن دی آپ کو برونز ملے گا سلوار اور گولڈ میڈل نہیں ملے گا آپ اس میں ڈیٹیل جائیں گے تو دیکھیں گے جاپان نہیں سب کچھ مارا مری کے نا جاپان نہیں کیا تھا ورلڈ وار ٹو میں ہم باقی مجوریٹی کنٹری پیسپول ہے اچھا یہ نہیں جاپانی بودھس پیسپول نہیں کہ انہوں نے مان لیا کہ جاپانی بودھس پیسپول نہیں ہے یہ مان لیا نا کہ جاپانی بودھس پیسپول نہیں ہے یہ مان لیا نا ہاں ان کا تھوڑا مکس کلچر ہے اچھا برمی بودھس بھی پیسپول نہیں ہے چکہ انہوں نے کبھی کر رکھا ہے دس سال کنٹر وہ مطلب ایسا ہے وہ سیلف ڈیفنس میں کرے تو وہ ان کا گلتی سے باقی لوگوں کو ماتے یعنی جو آرمی ہے جس کے پاس میزائل ہیں جس کے پاس توپے ہیں بندوکے ہیں وہ سیلف ڈیفنس کر رہے تھے اور جن کے پاس کھانے کو دانا نہیں ان سے ڈر رہے تھے واہ بے یہ سیلف ڈیفنس ہے جو سیم آرگیمنٹ پیش کرتا ہے ایکزاکٹلی وہی آرگیمنٹ ہے اور اوپر سے اچھا ایک منٹ رکھ جائے سب لوگ خاموچہ جائیں یوہان پہلے آسیم بھائی سے معافی مانگو چونکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ جھوٹ بولنے ہیں اور ابھی آپ نے تسلیم کر لیا کہ جیپانی بودھس پیسفول نہیں ہے معافی مانگیں جی میں معافی مانگ رہا کہ میرے گلتی سے بول دیا کہ ڈاٹا آپ نے جھوٹ بولنے چلے جی بہت اچھا ماشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے چلے جی اب یہ والی بات مکمل ہوئی آگے بڑھیں یا اگلی مرتبہ آنا ہے جی میں ایک لاشت بس پوائنٹ رکھ کے پھر جاتا ہوں جی میں جی میں یہ مانتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انوسینٹ آدمی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مارا تو ہنڈیڈ پرسنٹ وہ غلط ہے چاہے وہ کوئی بودھسٹ ہو نون بودھسٹ ہو یہ میرا موقع پہ یہ میں اس پر سٹانڈ کرتا ہوں اور اگر آپ یہ بولو کہ ان کو الگ دیش بنانا چاہیے تو اس کے میں بلکل خلاف ہوں یہ جو بات کرتا ہے بھائی سیدھے سیدھی بات تھی ان کو آپ اگر برمیزی مان لیتے تو بہت اچھا تھا آپ نے ان کو برمی نہیں مانا ان کو الگ دیش کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ان کو کہتا بھائی ہمیں آئیڈنٹیٹی دے دو آئیڈنٹیٹی بھی ان کو ڈیٹا دکھایا گیا ہے یہ ڈیٹا صرف دو ہزار سال کا ہے ٹھیک ہے دو ہزار سال سے پہلے کہ ڈیٹے کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا اگر اس کو بھی انکلوڈ کریں گے اگر پانچ ہزار سال کے سیولیزیشن کے اس میں انکلوڈ کریں گے تو شاید وہ سب سے اوپر ہو جائے آج جی یہ دیکھیں گے میں اس کو ایک بھائی کروں گا ایک بھر آپ کا دو دوستو جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اسی طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیر آئیکن کو بھی آل پٹ سیٹ کر دیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ